مشرف تے جانتوباد بھی اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت بھی کہن دی رہی وہ تے منہوں مواقع دینے سا پر میں کسے اے تے برداشت نہیں سا کر سکنا امران خان در کی بڑھیں گا امران خان حضیمت ہی ہوئے گی اس نے اچھا او دی کی وجہ ہے او نے پرفارمنس آل اینا تیان نہیں دیتا اچھا میرا جڑے واسی پھر وہ وکلا تحریک آلے جو انہوں ٹرانس فارم کرن تھے انہیں میرا ایک خانے کے شاید وہ تاڑے وچھ اندر کھاتے تاڑے دلدوچ گالی نہیں سی نا کہ بھئی میں کوئی پولیٹیکل گین کرا تو اسی تے کاس سمجھ کے لگے نا وہ تے آہم پر رہتا پرسیپشن سی کہ بھئی ایچوڑی صاحب موقع تھی ہونا چاہیے داگیاں ہونا جائے آہا نہیں میریشہ جی کے پہلو ہے وہ تے منہوں مشرف تے جانتوباد بھی اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت بھی کہن دی رہی وہ تے منہوں مواقع دینے سا پر میں کسے اے تے برداشت نہیں سا کر سکتا کہ وہ ایک تیسری وجہ سی تیسری وجہ ہے کہ ایتھے تونوں اگے نکلن دا طریقہ ہی کوئی اپنا رہا پہنا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ دے ستر فیصد کم از کم اسٹیبلشمنٹ دی گال بنو تے تری فیصد اپنی رکھو جدو بی بی آیا نے انیس سو اٹھاسی اچھ اور میں انٹیریر منسٹر آیا انٹیریر منسٹر اور لاو منسٹر ورچولی دے ڈیپٹی پرائم منسٹر میں وہ دوں ایک سمجھ گیا سنگالی کیونکہ میں بی بی نال راو عبد الرشید اور میں ایسی دو بندے انہوں نے قریب سا جیڑے کے بڑے ہی اس بارے اچھ شور سا کہ سانو حکومت نہیں لینی چاہیے دی اٹھاسی ہے بلکہ سای کیونکہ ایسی کہنے سا میں ایک ایسی بی بی نوں کہ ایسا نوں حکومت دے رہنے اقتدار نہیں مل رہا یہ فکرہ تا رہی ہے یہ میرا ہی فکرہ ہے پہلی باری میں بی بی دے کے کر دا رہا بعد اچھ میں اپنے آپ نے انیلیسیز کیتا ہوئی اسی کہ سانو حکومت ملی اقتدار نہیں ملیا اور میں بی بی نوں کہنا تھا کہ جاتے کر اقتدار نہ ملے یہ سانو حکومت لین دی ایک خیرات نہیں لینی چاہیے دی اقتدار وچوں ایک حیصے دی خیرات لینے لی تے اقتدار بھی نہیں کدھی ملے گا اور وہ جڑا حصہ ہی چنیا ہوئے گا وہ بھی ساڑھے کو کھولیں گے جدو مقتدر جہرے اونگے تے سانو سبر کرنا چاہیے دا چھانویں ساڑھی انسیٹا نے ایک سو نوم سانو مجورٹی سیمپل مجورٹی آستے چاہیے دی انے چھانویں اس دی لارجس سنگل پارٹی نوازشی جنہوں نے وزیر آزم بنانا چاہ دے نے انہوں نے کوئی چورنجا نے انہوں بڑھا لائیں دیو ہسی یہ نا انہوں نے کیمہ کر دیا گیا از اوپوزیشن چلی نہیں سکے کہا یہ ایڈی وڈی اوپوزیشن دی اور وہ باقی سب دی ویو جی رہے اسی ساں بی بی دے قریب تر وہ فاروق لگاری ہوئے امین فہیم ہوئے دیگران وہ سب کے جی ہمارا مرکر بہت تھا کیا ہے اس کا اوصلہ ختم ہو جائے گا اگر ہم نے حکومت میں لیتا اوہ ساڑے کو غلطی ہوئی اچھا جو صاحب تسی اپنی وزارت داخلہ دا ذکر کی تھا تے ایک بڑا جیڈی گال کیتی جان دی کہ جی بیندیر پوٹھو دے دور دے ویچھو سکھا دیا ایڈیاں لیسٹا ساڑا اوہ انڈیاں نو دے دیتیاں گیاں دا دے دور دے ویچھو ایدے ویچ کتو تک ایدے ویچ اگر پہلی دے گالے اگر سچائی ہون دی فرض کرو اے سچی گال ہون دی تے اور سکھا دی انڈیاں لے سکھ جیڈے ساڑا وہ زیادہ تر اگر کوئی انہا نو اسی تسلیم نہیں کر دے پر اگر کسی تے الزام لگ دا ہے انہاں ہے کہ او سکھا نو پنا پر ایسان اور انہاں دی پشت بنائی کر دے ایسان تے وہ آئی ایس آئی تے لگ دا ہے جیڈا باردے لوگ بھی لگانے نے وہ آئی ایس آئی تے لگانے انہاں فرض کرو آئی ایس آئی دی لسٹ کسے بھی سیویلین کل آگئی ہون دی ہوتا تھے ٹرائل ہوکے تھے انہوں سلا موت ہوئی ہون دی اور پھر وہ صرف ہوتے کل آئی نہیں انہیں جہاں کے انڈیاں انہوں پکڑا دیتی وہ بچدہ سی کنے آرمی چیف آئے نے کنے ڈی جی آئی ایس آئی آئے نے اس میری وزٹ تو بعد کہ وہ جو ہی سکھا دی لسٹ دے آیا سی اوہ میں گیا سا دو کام کیتے ساں ایک تے گیا سا دراب پٹیل جسٹس دراب پٹیل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سیٹ سی ایک اور اوہ سیٹ یا انڈیا لینے سی یا پاکستان لینے سی بی بی نے مروں کیا سی راجیب گاندی لہا تو ہی گاند کار جا کے دراب پٹیل ہے اس نے پوٹو صاحب نو بھری کی تا سی اور ایک مائنورٹی ہے دجاج جے پارسی ہے اور پاکستان اس سانو ایس نے ایس تی انٹیگریٹی دجاج جے بھری صغیر نہیں ملنا جنہیں پوٹو صاحب نو انہا مارشل لہ دے زمانے جو بھری کی تا سی موسیقی 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 موسیقی